موسیقی ملتے ہی بہت پچھتاتے ہیں جب ان سے ملنے جاتے ہیں ملتے ہی بہت پچھتاتے ہیں ہر بات پہ ایسا لگتا ہے یہ بات بتانی ملکل ہے آیا نہ وطن کیوں ہم کو راس کس جرم پہ پایا یہ بنباس کس موڑ پہ سیتا چھوڑ گئی یہ رام کہانی ملکل ہے ایک ایک مصرے میں امتحان ہے دل کا ایک بات کہنی ہے اور وہی چھپانی ہے شائری اور نفسیات کے خوبصورت سنگم کا نام ہے ڈاکٹر سلمان اختر ایک ایسے عدبی خاندان کا روشن سلسلہ جس کے ذکر کے بینا اردو عدب کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی اور خود ان کے کام کے بغیر دنیا میں موڈن سائیکائٹری کی تاریخ ادھوری رہتی ہے ایک بہترین شخصیت بیدار شائر اور دنیا کے جانے مانے ماہر نفسیات مشہور شائر جانیسار اختر کے چھوٹے بیٹے سلمان اختر کا بچپن لکھنو میں بھی تھا اور شروعاتی تعلیم بھی وہی ہوئی بچپر میں اپنی ماں کو اکثر بیمار دیکھ کر دل میں ڈاکٹر بننے کا جذبہ پیدا ہوا تو بڑے ہو کر 1968 میں علی گرڈ مسلم یونیورسیٹی سے ایم بی بی ایس کر ڈالا پھر پی جی آئی چنڈی گرڈ سے سیکائٹری کی دگری لی اور 1973 میں امریکہ آ گئے اور یہی کے ہو کر رہ گئے ڈاکٹر سلمان اختر کی اردو اور انگریزی میں شائری کی بارہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور مختلف نفسیاتی موضوعات پر سو سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں دنیا کی مشہور ہارورڈ یونیورسیٹی سے بطور ویزٹنگ پروفیسر لمبے وقت تک جڑے رہے اور 2012 میں سائیکو اینالیسس کا نوبل کہہ جانے والے سگورنی ایوارڈ سے نوازے گئے ڈاکٹر سلمان اختر اندینو امریکہ میں جیفرسن میڈیکل کالیج فیلیڈیلفیا میں سیکائٹری کے پروفیسر ہیں بہت بہت استقبال ڈاکٹر سلمان اختر صاحب آپ کا بزم خاص کے خاص شو ایک ملاقات کے امریکہ ایڈیشن میں شکریہ آپ کا علوک صاحب شکریہ ویڈ گبتہ صاحب کا اور جنرل ویڈ شکریہ آپ کی چینل بزم خاص کا بہت بہت شکریہ تو سلمان صاحب آپ کے گھر تک آپ نے آنے کی اجازت دی فیلیڈیلفیا آپ کے ہی شیر سے سوال کی شروعات کر رہا ہوں آیا نہ وطن کیوں ہم کو راس کس جرم پہ پایا یہ بنواس کس موڑ پہ سیتھا چھوڑ گئی یہ رام کہانی مشکل ہے تو مجھے تو آپ سے آپ کی رام کہانی سننے کے لیے آپ کے گھر تک آنا پڑا تو میں چاہتا ہوں کہ سوال کا سلسلہ وہاں سے شروع کیا جائے جہاں سے اردو عدب کی ایک بڑی تاریخ شروع ہوتی ہے آپ کا عدبی شجرہ جسے دنیا واقف ہے آپ کے دادا مستر خیرابادی صاحب سے لے کر اور والد جانسار اختر صاحب تک اور دوسری طرف مامو مجاز صاحب سے لے کر اور آپ کی والدہ صفیہ اختر صاحبہ تک تو عمر کے اس پڑاؤ پر کیسے یاد کرتے ہیں آپ ان کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے دادا میرے والد میرے مامو بھائی میرے بھائی کو بھی انکلوڈ کرنا چاہئے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں کہ یاد دو طرح کی ہیں ایک کاغنیٹیو پرپزیو ڈیلیبریٹ یاد مخصوص لغوی طور پر اور دوسرے یاد جو کہ بسی ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ سب میری زندگی کا حصہ تو ضرور ہے کوئی قصہ آپ کو یاد آتا ہے جس کا آپ پر بہت اثر رہا ہو اپنے والد کا جن کے ساتھ تو آپ رہے ہیں مجاز صاحب کو آپ نے دیکھا ہے والدہ کے ساتھ آپ رہے ہیں کوئی قصہ ایسا جس کا آپ کے ذہن پر اثر ہو میرے والد اور مامو اور بھائی اور دادا کا میرے اوپر کم ہے میری شخصیت پہ میری ماں کا دادا سب جی صفیہ اختر سائم جی اور she was a very smart woman and a very good mother جیسے ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو کہ کیا ہوا کہ کہ چاول پکا رہی تھی تو اس زمانے میں تو یہ سب اتنے فینسی الیکٹرک اوانز وغیرہ ہوتے نہیں تھے سٹوپس تو دو لکڑیاں اس پہ چولے پہ اور اس پہ ایک الیمونیم کا پتھیلہ ہوگا اور لڈ تھی ڈھککن اس پہ تو بھاپ کی وجہ سے وہ ڈھککن ہلتا تھا تو میں کوئی رہا ہوں گا پانچ سال کا تو میں نے کہا امی یہ بار بار اوپر نیچے کیوں جاتا ہے ڈھککن کہنے بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ یہ جب پانی ہے اس کو جب گرم کرتے ہیں بہت زیادہ تو یہ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سٹیم یا بھاپ جیسے سفید رنگ کی گیس اڑتے دیکھ رہا ہو تو یہ ہے وہ سٹیم تو اس سے جب یہ اوپر اٹھتی ہے تو اس سے ڈھککن ہلتا ہے یہاں تک بات کہہ دیتی تو کافی تھا لیکن کمال سنیے کیا کہتی ہیں آگے کہنے بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ اسکوٹلینڈ نام کا ایک ملک تھا وہاں پہ ہے اسکوٹلینڈ نام کا ایک ملک وہاں ایک بچہ تھا اس کا نام تھا جیمز وارٹ وہ بھی تمہاری عمر کا تھا پانچ سال اور ایک بار اس کا باپ صبح کام پہ جانے سے پہلے چائے بنا رہا تھا تو چائے بنانے میں جب اس کی چائے کی چائے دانی کی لڈ ہلی تو بچے نے پوچھا یہ لڈ کیوں ہلی تو باپ نے ایسے سمجھایا اسے تو کہنے پھر اس بچے نے اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ اگر ہم بہت زیادہ پانی لیں اور بہت زیادہ گرم کریں اسے تو بہت سی باپ ہوگی اور جب بہت سی باپ ہو تو ایک ٹیوب سے پاس کریں اسے پہیے سے لگا دیں اس کو ٹیوب کو تو وہ پہیا ہلے گا تو کہنے اس طرح سے بیٹا یہ سٹیم انجن ایجاد ہوا اور جیسے ہم لوگ جاتے نا بیٹا نانا کے گھر لکھنو اور بمبئی جاتے ہیں تو ہم لوگ جب ٹرین سے جاتے ہیں تو وہ انجن ایسے چلتا ہے تو اس بچے نے جیسے جیمز وارٹ نے یہ بات سوچی تمہارا ذہن بھی اسی طرح سے ہے اور بڑے ہو کے تم بھی کچھ اچھے کام کرو گے یہ واقعہ میری زندگی میں بہت امپورٹن رہا ایک بار کیا ہوا چھوٹا سا ہاتھ کٹ گیا میرا تو میں نے پانی کے نیچے ہاتھ رکھا خون رک گیا کوئی اتنا گہرہ زیادہ زخم بھی نہیں تھا معمولی صاحب بریز ایبریلٹن ہوگا تو جب خون رک گیا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو میری ماں جا رہی تھی میں نے کہا امی امی جب میں بڑا ہوں گا تو میں ڈاکٹر بنوں گا اور پتہ ہے کیا میرے دفتر کے سامنے بہت بڑا بورڈ لکھا ہوگا تو کیا لکھا ہوگا تو میں نے کہا امی اس پہ لکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جو خون بند کرتا ہے تو میری ماں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا بورڈ ہے لیکن اس بورڈ میں ایک چیز اور ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر جو خون بند کرتا ہے اور بھی بہت بیماریوں کا علاج کرتا ہے کیا بات تو دیکھیں کہ میرے ایک چائل کے سپونٹینیس جسٹر کو انہوں نے پکڑا اور اس کو الانگیٹ کیا جیسے کہ فوٹبال میں ہوتا نہیں کہ کورٹر بیک نے بال پھیکی اور پھر دوسرا آدمی نے اس کو رن جا کے ٹچ ڈاؤن کیا تو اس بات سے کیا اثر ہوتا ہے اثر کیا ہوتا ہے کہ بچے کو سوچنا آتا ہے ایک بات دیکھئے علوک صاحب کہ سوچنا جو ہے وہ کنجنیٹل چیز نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی سوچ سکتا ہر آدمی نہیں سوچ سکتا سوچنے کی کپیسٹی کنجنیٹل ہے برین میں بنی ہوئی ہے ہارڈ وائرڈ ہے لیکن سوچنا اپیجنیٹک ہے میننگ سوچنے کو اوگانا پڑے گا پیانو میں میوزک ہے لیکن پیانو بجانا پڑے گا یقیناً بچے جو پھیک دیا جاتے ہیں جنگل میں جنہیں بھیڑیے ریز کرتے ہیں ہمارے زمانے میں اور ہمارے آپ کے ایک میوچول دوست ہیں محمد عبداللہ صاحب جو واشنگٹن میں رہتے ہیں اور اردو کے بڑے کرتا جارتا ہیں یہاں پہ وہ بھی واقف ہوں گے اس بچے سے اس زمانے میں آپ تو خیر مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں عبداللہ صاحب بھی چھوٹے ہیں مجھ سے لیکن عزت کرتا ہوں تو اس لئے عبداللہ صاحب کہتا ہوں تو ایک لڑکا تھا رامو وہ ڈسکور کیا گیا تھا جنگل میں اور دس سال کا ہو گیا تھا بھیڑیے نپالہ تھا اسے تو بلرامپور اسپتال میں لائے گیا تھا رامو تو میں زمانے میں رہوں گا دس گیارہ سال کا مائسلف تو میں اخبار میں پڑھتا تھا میں بہت انٹرسٹت تھا اس میں تو ایک بات ہے ایسے دنیا میں بہت سے بچے ہیں جنہیں جانوروں نپالہ ہے جنہیں جانوروں نپالہ ہے وہ کبھی دو پہروں پہ نہیں چلتے ہیں وہ ہمیشہ چاروں پہروں پہ چلتے ہیں نتیجے کے طور پہ کھڑے ہو کے چلنے کی توفیق برین میں ہے لیکن وہ توفیق نکلوانی پڑے گی ماں باپ کو ہم آپ چلتے کیوں ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ چلتے تھے نانا نانی چلتے تھے دو پہروں پہ ہمیں چلنے کی کے لیے تحریک دی گئی ہمیں نام دیے گئے جب ہم چلنے لگے لوگ خوش ہوئے تو ہمیں چلنا آ گیا اگر ہمیں کوئی انکرد نہ کرتا تو ہمیں چلنا نہ آتا ہم چاروں پہروں پہ چل رہے ہوتے جیسے کہ رامو چلتا تھا اسی طرح سے سوچنا ہے ہماری والدہ جو تھی انہیں نے ہمیں سوچنا سکھایا اور اس سے بڑا تحفہ انسان کیا دے ستا ہے کسی کو کیا بات دیکھئے مجاز صاحب کے بارے میں بھی مجھے بہت سی باتیں آد ہیں اور پہلے تو ایک جنرل بات بتا دوں کہ اردو شائروں میں کچھ لوگ یونیک جو کہ اردو شائر کی جو ہندی فلموں نے اور بولی وڈ نے اور عام کلچر نے امیج بنا رکھی اسے ویری ڈیفرنٹ کیفی صاحب who was a social activist and a brave man and courageous man of his convictions جنہوں نے کچھ سچمچ میں کیا سماج کے لئے کیفی صاحب is an exception اختر علیمان is an exception پھر ان کی شائری میں ایک امریکن سینیسزم تھا جو کہ اردو شائری کے مزاج کا نہیں تھا ایک نظم ہے ان کی جس میں کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے ایک چڑیا کو کھا لیا ہے اور چڑیا میرے اندر پھسی ہوئی ہے وہ نظم اتنی وہ امیجری جو ہے اردو مزاج کے نہیں ہے تو تین شائروں کو میں یونیک سمجھتا ہوں پرسنیلیٹی سٹائل کی وجہ سے ایک کیفی صاحب ایک اختر علیمان اور ایک مجاز مجاز میں یونیک بات ایک تو یہ تھی ایک he was very interested in children پچوں سے انہیں بہت محبت تھی عام طور پہ جو اردو کے شائر ہوتے ہیں وہ بچے کے سر پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا اور اگر ہوئے جیب میں پانچ روپے تو پانچ روپے دے دیے ورنہ یہ کہ اس کی تعریف کر دی اس کے بارے میں کبھی ایک شیئر لگ دیا ورنہ بچوں سے بات بات کرنا اردو شہروں کے بس کی بات نہیں ہے مجاز صاحب کونسٹنٹلی ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے میں نو سال کا تھا جب ان کا انتقال ہوا ہم لوگ کے ساتھ کھیلتے تھے ہم لوگ کے ساتھ باتیں کرتے تھے ایٹسٹر that was a unique thing دوسری ڈروئنگ ڈروئنگ تیسری بات یہ ہے کہ he was an athlete جو کوئی اردو شہری نہیں تھا سوائے امام ناسخ کے جو پہلوان تھے اور کتھ لوگ امام ناسخ کو شہر اس بات پر ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پہلوان تھے بتائیے کیونکہ وہ ایک سٹیریو ٹائپ بنا رکھا ہے تو امام ناسخ کے علاوہ کوئی اردو شہر ایتھلیٹک نہیں تھا مجاز صاحب کریکٹ کھیلتے تھے ٹینس کھیلتے تھے لانگ جمپ ہائی جمپ بہت سیریس اور سیریسلی کریکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ کے ساتھ بولنگ کرتے تھے زبردست تو یہ کمال کی بات ہے اور he was always pleasant with us اور جب بھی میں تو پچاس بر تو میں نے ان سے اوٹوگراف لی ہوگی کیونکہ اوٹوگراف جمع کرنے کا چھوک تھا اور کھونے کی عادت تھی ایک ٹھوک اور ایک عادت تو روز پہنچ جاتا تھا مانو صاحب پھر سے ٹھے لگ دیجئے وہ پھر لگ دیتے تھے ٹھے کبھی never did he refuse me ابھی آپ نے ڈرائنگ کا ذکر کیا یہ پرینٹنگ کا شوق آپ کو کب سے اور کیسے شروع ہو گیا اس کے بارے میں جواب میں ایک مجاز صاحب کی بات سے دوں گا کہ مجاز صاحب کا ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا اس میں کوئی کافی نستالیق مسلمان صاحب نے ملہون شوق اور یہ ملہون عادت آپ کو شہری کی کہاں سے پڑی تو انہوں نے کہا جی علیگر مسلمین تو نتیجے کے طور پہ یہ جواب میرے ذہن میں آیا یہ کچھ ڈرائنگ ڈرائنگ کا تو بچپن سے تھا شوق پھر بیٹی کے ساتھ ڈرائنگ میں نے بہت کی کیونکہ بیٹی کو انہیرنٹلی سکل ہے اور بہت اچھی آرٹسٹ ہیں وہ تو جب وہ بناتی ہیں تصویر نے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی نقل میں اور ان کو انکراج کرنے کے لیے لیکن باقاعدہ پینٹنگ مور ریسنٹلی بچپن آپ کا لکھنو میں بیتا تعلیم علیگرہ اور چندگرہ میں ہوئی اب چونکہ آپ قصے سنا رہے ہیں تو میرا من للچا رہا ہے کہ کوئی آپ کے تعلیمی دور کا قصہ بھی سن لوں جو آپ کو ابھی بھی آپ کی یاد میں تازہ ہو ہندوستان میں دو ٹیچر میری زندگی میں بہت امپورٹن رول پلے کیا ایک انٹمی کے پروفیسر تھے علیگرہ میڈیکل کالج میں ان کا نام تھا مہدی حسن انہوں نے وہ بہت اچھے ٹیچر تھے تو ان سے میں نے ٹیچنگ سیکھی ان کی ایڈنٹیفیکیشن اور امولیشن سے ایک صاحب تھے وہاں پہ علیگرہ میں منیب رحمان صاحب جو کی تھے تو اسلامک ہسٹری میں لیکن لیکن وہ very سیریسی ویڈی ریسی جو پوٹ اور کسی این ایک بگوانیز ٹیچی پوٹ کسی لیکن ناریشن کسی درشن تھیر کسی قریق کسی کسی صورت ڈو تیر لوسی سو چندگی مئو کو صاحب جو میرے چیئرمنٹ تھے اور وہ خود بھی غالب میں کافی انٹریسٹڈ تھے اور غالب کے بارے منا نے لکھا بھی ہے تو یہ تین لوگ ہندوستان میں میرے ٹیچروں میں ڈاکٹر مہدی حسن مونی بررحمان جو میرے ٹیچر نہیں تھے ڈیریکٹلی لیکن تھیٹر کے ڈیریکٹر تھے ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور ڈاکٹر ویگ صاحب ان تین لوگوں کا میرے اثر بہت ہے اور میں ممنون ہوں ابھی میں آپ کا ایک مشاعرہ سن رہا تھا علیگڑ نومنائی اسوسییشن کا اس میں آپ نے ایک غزل پڑھی تھی جو علیگڑ کے حوالے سے بھی تھی اس کے کچھ اشار علیگڑ کے اشار ادھر ادھر کافی ہیں کچھ جیسے کہ عبدہ پروین نے غزل کا یہ کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا تو اسی طرح سے وہ علیگڑ کے بارے میں ہے کہ ظاہر جو ہے جہاں بالکل اوورٹ ہے قمت علیگڑ کی طرف ترچی نظر سے دیکھو مطلیگڑ کی طرف ترچی نظر سے دیکھو دفن اس دلٹ میں ہے اب بھی خزانے کیا 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 کہنے تو یہ شہر تو کافی ظاہر ہے یعنی کہ چھوڑ کر جس کو چلے آئے ہیں بے رحمی سے ہائے اس شہر میں تھے اپنے ٹھکانے کیا 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 کہنے یہ شہر تو کافی کلوز ہیں لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں بھی ہیں ظاہر ہے جیسے ایک شہر ہے کہ کر کے لوگوں سے وہ ایک شخص بہانے کیا کیا کر کے لوگوں سے وہ ایک شخص بہانے کیا کیا پوچھتا ہوگا میرے بارے میں جانے کیا 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 بارے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر شاید میں نے اپنے بھائی کے بارے میں لکھا ہے اور میں یہ غلط فہمی کسی کی دور نہیں کرتا ہوں غزل کے شہر ہیں ہم کو اس سے شکوا کیا تھا ہم کو اس سے شکوا کیا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے تو یہ بھی یاد نہیں ہے ہم کو اس سے شکوا کیا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے کیسے اس نے دل توڑا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے اور آج تو اس کی ہر کمزوری صاف دکھائی دیتی ہے آج تو اس کی ہر کمزوری صاف دکھائی دیتی ہے پہلے اس میں کیا دیکھا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے اس کو ہم پہچان گئے ہیں اندر کیا ہے جان گئے ہیں اس کو ہم پہچان گئے ہیں اندر کیا ہے جان گئے ہیں پھر بھی دھوکہ کیوں کھایا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں پھر بھی دھوکہ کیوں کھایا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے اور جام تھا دل تھا یا پھر ان سے کیا کوئی وعدہ تھا جام تھا دل تھا یا پھر ان سے کوئی کیا ایک وعدہ تھا رات نشے میں کیا ٹوٹا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے رات نشے میں کیا ٹوٹا تھا اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے کیا بات ہے دو چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں کبھی خوشیوں کا سمندر کبھی خواہش کا سراب کبھی خوشیوں کا سمندر کبھی خواہش کا سراب کبھی پہچانا تبسم کبھی بے نام عذاب کبھی بچے کا کھیلونا کبھی ایک تند شراب کبھی شولا کبھی شبنم کبھی مانند حباب دل ٹھہرتا ہی نہیں ایک جگہ پر ٹھک کر کیا کہنے کبھی ہے گوشہ نشین تو کبھی مصروف سفر کبھی عبرو کا ہے بسمل کبھی پازیب زدہ کبھی پریوں کا محل ہے کبھی آسیب زدہ کیا بات آج کی رات کوئی سچ نہ کہو آج کی رات کوئی سچ نہ کہو آج کی رات کوئی سچ نہ کہو آج بس وقت کو ٹل جانے دو کیا بات آج کی رات کوئی سچ نہ کہو آج بس وقت کو ٹل جانے دو جھوٹ سے دل کو بہل جانے دو مجھ کو تھوڑا سا سنبھل جانے دو کیا کہنے ہوا کل تو سورج کی ہتیلی پہ مچلتا ہوا سچ کیا بات کل تو سورج کی ہتیلی پہ مچلتا ہوا سچ پھر ہر ایک سمت بکھر جائے گا زہر بن کر میری رگ رگ میں اتر جائے گا کیا بات ہے کل سورج کی ہتیلی پہ مچلتا ہوا سچ پھر ہر ایک سمت بکھر جائے گا زہر بن کر میری رگ رگ میں اتر جائے گا آج کی رات نکل جانے دو آج بس وقت کوٹل جانے دو آج کی رات کوئی سچ نہ کو کیا بات بہت شکریہ ایک بہت مختصر سا سوال جس میں دو سوال چھپے ہوئے ہیں پہلا یہ کہ آپ کے نزدیک قویتہ کیا ہے اور دوسرا آپ نظم اور غزل دونوں کے شاعر ہیں ان میں سے کون سی ایسی سنف سخن ہے جو آپ کے نزدیک ہے دوسرے سوال کا جواب شاید آسان ہے کہ غزل غزل کیونکہ میری نظمیں بھی جو ہیں وہ بھی غزل ہی کی طرح ہیں کیونکہ دیکھیں اسٹرکچر غزل میں بہت اسٹرکٹ ہے کہ وزن بہر قافیہ ردیف تو اور مضمون کی بھی تھوڑی لیمٹس تو نتیجے کی طور پہ غزل کا سٹرکچر بہت ہی سٹرکٹ ہے نظم کا سٹرکچر کم سٹرکٹ ہے اس میں بلے اسپررمنٹیشن جہاں پوسیبلز ہیں تو بنیادی طور پہ نظم میں سے سٹوری تیلیگ غزل is an expression of a affect an emotion in which if a story appears is okay but the point is not the story the point is the feeling in نظم the point is the story and the feeling appears is okay so i am mostly with with the غزل غزل is my nature دوسرے نظم میں ایک رسک ہے رسک بڑی رسک جو ہے نظم میں وہ ہے to become ڈیڈیکٹک and argumentative کی آدمی تقریر کرنے لگے وہ تقریر میرے مزاج میں نہیں ہے خطابت جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ میرے مزاج میں نہیں ہے وہ میری خیری میں نہیں ہے غزل i suppose would be the primary thing ڈوکس پچاس برس سے زیادہ آپ کو غالباً ہو گئے امریکا میں دنیا کے مشہور ماہر نفسیات میں آپ کی گنتی ہوتی ہے جاننا میں یہاں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیشے کا آپ کی شاعری پر اور آپ کی شاعری کا آپ کے پیشے پر آپ کی اثر محسوس کرتے ہیں یہ سوال جو ہے بہت اچھا اور بہت گہ رہا ہے بہت شکریہ کہ یہ بہت معنی خیص زمین ہے کیونکہ دیکھیں کیا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنے کہ شاعری کیا ہے جو شاعری دل سے ہوتی ہے جو شاعری سپونٹینیوس ہے کریئیٹیو اور آرٹسٹک ہے دل سے آرہی ہے تو وہ شاعری کیا ہے وہ شاعری انسان کی اپنے آپ سے گفتگو ہے ان پارٹس کے بارے میں اپنے ان حصوں کے بارے میں جن سے وہ ٹھیک سے واقف نہیں ہے تو وہ انسان ان حصوں سے گفتگو کرتا ہے یا وہ حصے انسان سے گفتگو کرتے ہیں اس سے شاعر پیدا ہوتا ہے اچھا شاعر ہو کہ اگر میں یہ لکھوں اپنی اممہ کے بارے میں شاعر کہ انہوں نے مجھے ایسا جیمز وارٹ کے بارے میں بتایا تو آپ کہیں گے واہ اٹھ کے چلے جائیں گے ایسا کوئی آپ کے دل پر اثر نہیں پڑے دا دماغ سے آپ تعریف کر سکتے ہیں لیکن اگر سیتا تو یہ سب کہانیہ جب چھوٹے گی تو ہماری الجنے اور آپ کی الجنے ایک ہو جائیں گی وہاں پہ پیدا ہوگا اچھا جی سو لائری is basically an individual doing his own سائکو تھرپی اپنا علاج کر رہا ہے بنیادی طور پہ اور سائیڈ دوسروں کا بھی علاج ہو جاتا ہے سائکو تھرپی دوسروں پیپل رائٹنگ پویٹری اور پویٹری ہے ایک پرسن سائکو تھرپی یہ بات ہے تو دونوں چیزوں میں جو ہے ریالیٹی سے مطلب نہیں ہے یہ چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو تو ظاہرے کے لڑکی چودھویں کا چاند نہیں ہے نا آفتاب تو اس میں ہمیں اجازت چاہیے ایک ذرا سا نیچہ اتریں یا اوپر اٹھیں لفظوں کے لغوی مطلبوں سے جیسے میرا ایک بند کمرے میں ایک کمرہ ہے اور خواب دراصل ایک لفافہ ہے تو اب ظاہرے کہ خواب اور لفافہ خواب ایک امیجنری چیز ہے لفافہ ایک ریال چیز ہے ان دونوں کو پوز کر دینا جیکس پوز کر دینا تو اس طرح کی لیٹری لیپس آلاوڈ ہیں ٹائری میں اس سے میٹا فور پیدا ہوتا ہے اس طرح سائیکو تیرپی میں اب کوئی آدمی آتا ہے کہتا صاحب مجھے یہ ڈر ہے کہ 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 میں گھر میں چولا جلتا تو نہیں چھوڑا اور اور میں جانتا ہوں کہ میں نہیں چھوڑا آئے ہوں اور میں نے جا کے چیک کر لیا ہے لیکن پھر بھی مجھے ڈر ہے یا مجھے ڈر ہے کہ میرے ہاتھ گندے تو نہیں ہے میں ابھی دھو کے نکلا ہوں پھر مجھے لگ رہا کہیں گندے تو دونوں ماتیں دیکھ لیجئے کہ خواب دراصل ایک لفافہ ہے یا میں کہیں جھولا جلتا تو نہیں چھوڑا ہوں دونوں کا حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سننے کے لیے ایک نیا کان چاہیے یہ دو کانوں سے سننی جائے تیسرا کان کیا بات جیسے ایک مریض آئے سپوس کیجئے اور مجھ سے کہے کہ ساب میری عمر کوئی 66 سال ہے 66 اور 22 سال میں زندگی کے اکیلا رہا ہوں ایک کمرے میں کبھی کالج میں کبھی اسکول میں کبھی یہاں کبھی وہاں تو اگر آپ اس کو ان دو کانوں سے سنیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدمی کبھی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کبھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا شاید اسے ساتھ رہنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے تو بار بار ویڈراؤ کر جاتا ہے کھلا ہو جاتا ہے یہ تو آپ ان دو کانوں سے سنیں گے لیکن اگر تیسرے کان سے سنیں گے تو آپ کو ایک نئی بات سنائی دے گی کہ یہ آدمی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو صرف دو تہائی اپنے بارے بتاؤں گا ایک تہائی جو ہے وہ میرے ساتھ چھپا رہے گا وہ میں کبھی آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ بات آپ کو تیسرے کان سے سنائی دی تو اسی طرح سے سائیکو تہرپی اور سائیکو انالیسس اور شائری میں سیمیلی ریٹیز ہیں کہ دونوں میں حقیقت نہیں لغوی مطلب نہیں لٹرلی مطلب نہیں بلکہ دیپ میننگز میٹافوریکل میننگز سے ڈیل کرنا ہے اس کے لئے سننے کی ایک نئی سکل چاہیے اس کے لئے بولنے کی ایک نئی سکل چاہیے تو شروع شروع میں میری شائری اور میری سائیکو تہرپی کا پروفیشن اور سائیکو انالیسس کا بالکل الگ تھا ہلکے ہلکے جیسے گنگا جمنا جا کے ملتی ہیں الہاباد میں لیکن یہ کہ بلکہ ایک ندی اور ہے وہاں پہ جو ہائپوثیٹیکل سرسوتی جی تو میری جو کتاب ہے انگلیس غزل جنشن مجھ سے اتنی غلطی ہوئی بعد میں خیال آیا اس کتاب کا نام مجھے رکھنا چاہیے تھا سرسوتی کیا بات جی کیونکہ وہ نام بہتر تھا کیونکہ وہ انویزیبل میکسچر اف انگلیس ان اردو تو یہ دونوں چیزیں آپ ہلکے ہلکے ملتی جاری ہیں نتیجے کی طور پہ میری خیاری has become more and more psychoanalytic and my clinical work has become more and more poetic پہلے پہل کی بات ہوئی آپ سے پہلا پہل پہلا آپ کا شیری مجموعہ کو بکو 1976 جس کا پیش لفظ جان سار اختر صاحب نے لکھا تھا اور مجھے یاد آتا ہے کہ زہیر کاشپری صاحب کا ایک مصرہ اس میں کوٹ تھا آخر میں کہ ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالا ہے تو اس مجموعے کے ساتھ کوئی ایسی غزل کوئی ایسی نظم آپ کو یاد آتی ہے جو پہلے پہل آپ نے کہی ہو یہ جو آلک صاحب آپ نے ذکر کیا یہ کو بکو جو میری پہلی کتاب تھی تو اس کی غزل ہے جیسے یہ ہوتی نا جیسے فلم راکی جو ہٹ ہو گئی تو یہ ہٹ غزل ہے بہت ہوتی تو نتیتی کے طور پہ سچ بات کیا ہے کہ اس کے اکثر جذبات میرے دل میں اب ہے نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں تو سنانا پڑتی بلکہ ایک بار ایسے مجاز صاحب کے ساتھ ہوا ایک بار کہیں گئے تو نئی نظم لکھی تھی نورہ جو نرس پہ تو کہتے ہیں ایک نئی نظم پیٹ کروں گا لوگ کہہ رہے ہیں آوارہ سنائیے آوارہ سنائیے تو مجاز صاحب نے کہا ایسے بھی آوارہ ہی سمجھی تو وہ یوں ہے کہ جینا عذاب کیوں ہے جینا عذاب جینا عذاب کیوں ہے یہ کیا ہو گیا مجھے جینا عذاب کیوں ہے یہ کیا ہو گیا مجھے کس شخص کی لگی ہے بھلا بدعا مجھے کس شخص کی لگی ہے بھلا بدعا مجھے اور نکلے تھے دونوں بھیس بدل کر تو کیا عجب نکلے تھے دونوں بھیس بدل کر تو کیا جب میں ڈھونٹا خدا کو پھیرا اور خدا مجھے اور اس گھر کے کونے کونے میں یادوں کے بھوت ہیں اس گھر کے کونے کونے میں الماریاں نہ کھول بہت درہ مجھے الماریاں نہ کھول بہت درہ مجھے پوجیں گے مجھ کو گاؤں کے سب لوگ ایک دن پوجیں گے مجھ کو گاؤں کے سب لوگ ایک دن میں ایک پرانا پیڑ ہوں تو مت گرا مجھے میں ایک پرانا پیڑ ہوں تو مت گرا مجھے اور یہ کہہ کے میں نے رکھا ہے ہر آئینے کا دل یہ کہہ کے میں نے رکھا ہے ہر آئینے کا دل اگلے جنم میں روپ ملے گا نیا مجھے یہ کہہ کے میں نے رکھا ہے ہر آئینے کا دل اور اگلے جنم میں روپ ملے گا نیا مجھے اور آخری شئر ہے کہ تو مطمئن نہیں تو مجھے کب ہے اعتراض تو مطمئن نہیں تو مجھے کب ہے اعتراض مٹی کو پھر سے گونت میری پھر بنا مجھے مٹی کو پھر سے گونت میری پھر بنا مجھے کیا بات ایک غزل کے ساتھ ایک والد صاحب کا قصہ مزے کا یاد ہے ہمارے فادر جو تھے وہ میرے اور میرے بھائی کے لیے کوئی بہت اچھے فادر نہیں تھے میری بہنوں کے لیے بہت اچھے فادر تھے اور اتفاق سے آخری دو تین سال میں میرے بھی بہت چھے فادر تھے he did some very good things for me and with me with me and for me so towards the end of his life he was a very good father to me تو ان دنوں میں میں ان کے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا بمبئی میں تو شام کو درنگ کر رہے تھے دو تین جوان سائر اور ہوں گے نیدہ فازلی، سابردت، حسن کمال وقرہ بیٹھے ہوئے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا میرے والد نے تم نے کوئی نئی چیز لکھی ہے تو میں نے کہا جہاں تو کلنے سنو تو میں نے کلنے پڑھا لیر جیسے ہی پہلا مصرہ پڑھا تو ہی فلنچڈ ایسے انہوں نے سانس لی اور مو بنایا ہے تو میں در گیا میں نے کہا میں نے کیا کر دیا تو کلنے گے یہ لفظ جو تم نے بولا ہے اس کا تلفز غلط ہے اچھا پھر سے پڑھو تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کو لفظ کا تلفز فوراں آپ دوسری طرح سے بڑھنے تو دھوڑ بھی ہو جاتے آپ تو خیر میں نے پڑھا پھر سے مصرہ ابھی دوسرا مصرہ سننے ہی نہیں تھا تو پہلے مصرہ میں ایک لفظ تھا ابھی سنا ہوں گا تو میں نے دوسرا مصرہ پڑھا تو ہی واس سو دسٹرپ بکوز ہی واس بیئی سنسیٹیو باوڈ لینگویج تو کلنے یہ غلط ہے اس کو ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے پھر سے پڑھو تو میں نے پڑھا پھر میں نے دوسرا مصرہ پڑھا جب دوسرا مصرہ پڑھا تو ہی واس سو امپریس بیدی سو امپریسد اینڈ ہی سید کہ جب میں وہ پنچلائن پاتھوں گا سن لیجے کیونکہ وہ خراب جاگا لیجے لیجے اپنی تو قبر پہ تے ہے کہ یہ کتبہ ہوگا میں نے پڑھا تھا کتبہ میں نے پڑھا تھا کتبہ اپنی تو قبر پہ تے ہے کہ یہ کتبہ ہوگا اس سو اگلی لائن کوٹیٹل مارکس میں ہے ایک نہ ایک دل میں تو یہ آدمی زندہ ہوگا کیا بات تو بہت پسند آیا انہیں وہ شیئر اور پھر ان کی تمنہ یہ تھی کہ ان کی قبر پہ یہ شیئر لکھا جائے ان کے پتھر پہ لیکن وہ ایسا ہوا نہیں جب ان کا انتقال ہوا تو یہ صرف ہندوستان میں ہی ہو سکتا ہے صرف ہندوستان میں ہو سکتا ہے شاید ممکن ہے ایران چین ٹرکی میں بھی ہو سکتا ہو کہ اسپتال میں ان کی ان کا انتقال ہوا تو کرتہ پجامہ پہنے ہوئے لیٹے ہیں بستر میں اس میں سیگریٹ کی ایک ڈیبیا جیب میں ہے یہ سیگریٹ کی ڈیبیا جیب میں اسپتال میں ہندوستان میں ہی ہو سکتی ہے یا ناممکن ہے آپ کو اسپتال کے دس قدم باہر سگرٹ چھوڑ دیں سگرٹ کی ڈبیا نکلی اس میں ایک شیر لکھا ہوا تھا جو کہ سائر صاحب نے سردار جعفری نے کیفی صاحب نے سب لوگوں نے کہا کہ یہ شیر لکھنا چاہیے کہ وہ شیر تھا وہ شیر بہت اچھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ تمنت ان کی یہ شیر کی تھی وہ شیر ہے کہ لہو کی بوند بھی کانٹوں پہ کم نہیں ہوتی لہو کی بوند بھی کانٹوں پہ کم نہیں ہوتی کوئی چراغ تو سہرہ میں چھوڑتے جاؤ آہا so that's how this thing happened but یہ ایک یاد ہے میری ان سے بہت اچھی ہے دلچسپیا اور شیر کی تو او زمانے میں میں اتنے ہی ان سے محبت کرتا تھا تو میں نے ان کی بہر میں لکھنے کی کوشل کی کہ کہیں بھی جاؤں ہے خود سے فرار ناممکن اور ہر ایک سمت کوئی آئینہ لگے ہے مجھے اور اگلا شیر سنا رہا ہوں یہ مجھ پوچھے گا کس کے بارے میں کہ میں اپنی روح کے گمبد میں گونج سنتا ہوں میں اپنی روح کے گمبد میں گونج سنتا ہوں تمام جسم تیرا بولتا لگے ہے مجھے کیا بات تمام جسم تیرا بولتا لگے ہے مجھے یہ اس میں ہے یہ اختر صاحب کی جو میرے فادر کی غزل ہے اسی بہر میں جس سے متاثر ہو کے میں نے لکھی تھی اس میں کتنا اچھا شیر ہے ان کا کہ میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھوسا جاتا ہوں میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھوسا جاتا ہوں وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے برا لگے ہے مجھے کہ درمیاں ہیں تیرے میرے اب کئی مجبوریاں کچھ پرانے غم کے سائے کچھ نئی مجبوریاں اور اتنا کب آزاد ہے جو چاہے کر لے جب کہو دل کے دھٹھرت کو ملی ہیں کہ کئی مجبوریاں اور عمر کی بوڑھی پڑوسن چال کیسی چل گئی کیا بات ہے عمر کی بوڑھی پڑوسن چال کیسی چل گئی وقت کے تھیلے میں بھر کر دے گئی مجبوریاں کیا بات ہے وقت کے تھیلے میں بھر کر دے گئی مجبوریاں اور ملک میں مذہب ہمارا ایک توحمد بن گیا ملک میں مذہب ہمارا ایک توحمد بن گیا ملک سے باہر ملی ہیں کتھائی مجبوریاں ملک سے باہر ملی ہیں کتھائی مجبوریاں اور لام سے بس میم تک تھا عمر کا لمبا سفر کیا کہنے ہے جرنی بیٹوین مدر اور فادر لکھنو اور بومبی مدر اور فادر لام سے بس میم تک تھا عمر کا لمبا سفر لکھنو لا انتہا ممبئی مجبوریاں کیا کہنے ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کیا انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کی شاعری ہے تیرہ آپ کی کتابیں شاعری ہو چکی ہیں شیری مجبوریاں آپ کے دونوں زبانوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ انگریزی میں کب شاعری کرتے ہیں اور اردو میں کب شاعری کرتے ہیں تو یہ چوئس نہیں ہے اتنی جیسے کہ کسی مرگی کے مریض سے پوچھیں کہ بھائیہ گرینڈ مال کب ہوتا ہے اور پیٹی مال کب ہوتا ہے اور اس طرح کا دورہ کب پڑھتا ہے اس طرح کا دورہ کب چوز کرتے ہو چوز نہیں کرتا میرے گی کا مریض تو اسی طرح سے اس پہ کوئی بس نہیں ہے ایک دوسرے کچھ طرح کی شاعری کچھ مزامین ایسے ہیں جو کہ اردو شاعری کے مزاج سے باہر ہیں جیسے میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایک نظم سناتا ہوں اس کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی انگریزی کی نظم ایگزی ڈیانی 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 بھی نیرے ریور. I love trees soaked in rain. I love trees seen in dreams. I love all such trees. And I love ice cream. یہ نظم اردو میں لکھنا ملکل ہے. یہ لف اردو میں مزاج سے باہر ہے. مزاج سے باہر ہے. اردو کی خلائری کے مزاج سے باہر ہے. تو ایک تو کچھ contents ایسے ہیں. مزاج جو کہ خلائری کا مزاج ہوتا ہے. کہ کس چیز میں کونسی بات. ایموٹرن ظاہر کیا جا سکتا ہے. خوبصورت لگتا ہے. تو میں نے پانچ چھے کتابیں لکھی ہیں. انگریزی میں. پانچ چھے کتابیں اردو میں. تو جب جو ذہن میں آیا وہ تب ہی لکھا. ابھی میں نے ایک discovery کی تھی. بہت بڑی discovery invention نہیں ہے. discovery. مطلب وہ چیز وہاں موجود تھی. کہ میر تقی میر کی ایک بہت لمبی نصمیں بلی پہ. جس کو لوگ واقف ہی نہیں ہے. اور بہت لمبی نصم ہے. کوئی مطلب دو تین پیج کی اپنی ان کی بلی تھی جس کا نام تھا. آپ حیران ہوں کہ میر تقی میر کی بلی کا نام کیا تھا. موہینی موہینی. جی تو موہینی بلی پہ نصم ہے. اور موہینی بلی کی دو لڑکیاں تھیں. بیٹیاں جس کو بیٹیاں ہی ہوں گی. اب بلیاں تھیں تو بیٹی تو ہوگی نا. تو ان بیٹیوں کا بھی ذکر ہے اس پہ. بلکہ ان بیٹیوں پہ جا کے ختم ہوتی ہے وہ نظم. تو اب دیکھئے جو پہلے کہا تھا میں نے کہ اخترالیمان امام علی ناسخ کیفی آزمی مجاز میر تقی میر کو بھی ایکسپسن میں رکھ لیجئے. کیونکہ ان کے پاس صرف بلی نہیں تھی. ان کے پاس بکری بھی تھی ایک. دو چیزوں سے بہت اٹھل تھا انہیں. بلیوں سے و بکریوں سے. یہ بھی کمال ہے. میر میر کا ذکر ہوا تو ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی کتاب بھی آئی ہے میر نامہ. آپ کیا زبان کے بہت ایکسپیرمنٹس ملتے ہیں. پیچھے بھی ایک کتاب آپ کی آئی تھی غزالیٹ انگلیش جنگشن. تو جس میں دیسی لوگ جو یہاں امریکہ میں زبان بولتے ہیں. اور نہیں دلی یونیورسٹی میں. پمپئی یونیورسٹی میں. اور میر نامہ میں ہر جگہ میر موجود ہیں. تو ان کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیے اور اگر ان میں سے کچھ آپ سنا سکیں. جی. پہلی کتاب جو ہے انگلیش جنگشن جس کا میں اب افسوس ہے مجھے سرسوٹی نام رکھنا چاہیے تھا اس کا. لیکن یہ کہ وہ اس بات سے پیدا ہوئی کہ ہلکے ہلکے یہاں پہ کیا ہوتا ہے. امیگرنٹ لوگ ہیں ہم لوگ. ہندوستانی ہوں چاہے پاکستانی ہوں چاہے چینی جاپانی فلپینوں کسی بھی ملکوں. امیگرنٹ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی زبان بولیں ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے اب میری بیٹی مجھ سے کہے کہ ڈائڈ آئی لیو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اگر اس نے مجھ سے کہا کہ اببہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے میں تو میرے خیال ہے پانی پانی ہو کے مر جاؤں کا کھلٹی سے. تو ظاہر ہے کہ بچوں سے مادری زبان میں سننا بہت ہی اچھی بات ہے اس سے اچھی بات کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زبان میں بولیں یہاں تک میں ساتھ ہوں امیگرنٹس کے جہاں میں ان سے اختلاف کرتا ہوں زیادہ امیگرنٹس سے وہ یہ کہ اگر بچہ کوٹیشن مارکس میں غلط بولتا ہے تو وہ اس کو صحیح کرتے ہیں جیسے اگر بچے نے کہا چپاتی کو چپاتی تو وہ کہیں گے نہیں چپاتی نہیں ہے چپاتی ہے چپاتی کیوں نہیں ہے سوال یہ ہے کہ چپاتی کیوں نہیں ہو سکتا اول تو انگریزی زبان ایک انگلینڈ میں بولتے ہیں وہاں بولیں گے ریسپیریٹری ڈیزیز یہاں بولیں گے ریسپیریٹوری ڈیزیز ٹھیک ہے تو وہاں ایک طرح بولیں گے باربیڈوز میں ایک طرح سے بولیں گے نورت انڈیا میں ساؤٹ انڈیا میں دوسری طرح سے بولیں گے انگریزی کے مختلف تلفظ ہیں اردو دان ہندوستان میں بیٹھ کے فارسی الفاظ پہ ناز کرتے ہیں اپنے تلفظ کا جو بالکل غلط ہے فر ایکزامپل آپ کو میں بھی پڑھتا ہوں غالب کا مصرہ ہے کہ سبک سر بن کے کیوں پوچھے کہ ہم سے سرگران کیوں ہو سبک کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس بلڈنگ میں دو ایرانی روپ رہتے ہیں میرے ایرانی دوست ہیں سٹوڈنٹس ہیں ایرانی سبک کوئی لفظ نہیں ہے لفظ صحیح لفظ ہے سبک سبک سر بن کے کیوں پوچھے دوسرا مجھگاں جس کو ہم کہتے ہیں آئی بروز مجھگاں مجھگاں کوئی لفظ نہیں ہے مجھگاں مجھگاں تو نتیجے کے طور پر ہم خود غلط فارسی بول رہے ہیں اس پہ ناز کر رہے ہیں اور جو لوگ اردو نہیں بولتے ہیں ان پہ اتراز کر رہے ہیں تو کل کو اپنے بچے پہ کیسے اتراز کر سکتے ہو تم تو خود ہی مجھگاں بول رہا مجھگاں بول رہا مجھگاں کو لفظ زبانیں بڑھتی ہیں نئے تلفظوں سے نئے یوزیجز سے زبان کو روکنا نہیں چاہیے زبان کو بڑھنا دینا چاہیے تو اس سے پھر میں نے یہ سوچا کہ جیسے بچے آج کل کے بولتے ہیں چاہے یہاں کی ایمگرن بچے نہیں وہاں بھی وہاں بھی دیکھیں ایک چیز ہے NRI جو ہم لوگ ہیں NRI نون ریزڈنٹ انڈین لیکن وہاں کے بچے ہیں RNI ریزڈنٹ نون انڈین وہ وہاں رہے ہیں لیکن وہ انڈین کم ہیں کم بخت تو نجیجے کے طور پر ان کو کچھ اردو کا پتہ نہیں ہے تو وہ بھی غلط بولتے ہیں اور وہ بھی جو ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ شاعری کی کتاب تھی Madness کے قریب ہوتے ہیں Madness کے قریب ہوتے ہیں دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں کیا بات اب دیکھیں اس میں Madness بلکل regular استعمال ہے یا یہ کہ حل اپنی مشکلوں کا نیا ایک ایوالف ہو حل اپنی مشکلوں کا نیا ایک ایوالف ہو یہ کیا کہ روز ڈرنکس میں ہی غم ڈیزولف ہو کیا بات ہے اور distance ان کو اور ہمیں closeness پسند distance یہ لکھا ہے بیٹی کے بارے میں جب کالیج گئی تھی روز فون کرتا تھا میں تو گئی تھی روز فون کیوں کرتے ہو میں نے کہا مجھے تم سے محبت ہے اس لیے کہ نہیں محبت ہے تو مجھے چھوڑ دو تھوڑی در کے لیے تو اس پہ یہ شئر ہے کہ distance ان کو اور ہمیں closeness پسند اب دیکھئیے یہ مسئلہ کس طرح solve کیا بات تو یہ زبان ہے روزانہ کی بولنے کی تو روزانہ کی زبان میں پرانی زبان کو لیے بیٹھے رہیں کیونکہ زبان سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے اس میں شائری کرنے کا کیا فائدہ ہے میر صاحب پہ کیا ہوا کہ I was a great fan of میر and میری پہلی کتاب کا نام میر صاحب کی شیر سے ہے پہلی کتاب کا جو نام ہے کو با کو جی تو وہ میر کا شیر ہے کہ نہ دیکھا میرے آوارا کو لیکن غبار ایک ناتوان سا کو با کو تھا تو میں بھی دلی لکھنو بھوپال علیگر دلی چندگر تو میں بھی کو با کو تھا تو وہ کتاب کا نام تھا پھر پچپن میں ایک شیر پڑھا تھا اور پڑھ لیا تھا ایک آئینہ نام کا ایک رسالہ ہوا کرتا تو اس میں تو شیر پڑھا تھا اور شیر یاد کر لیا تھا احساس نہیں تھا کہ کتنا معنی خیز لیئر ہے وہ تو بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا دیکھا اس بیماریہ دل نے آخر کام تمام کیا اب آج پچھتر سال کی عمر میں یہ لیئر پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ لیئر چپاتی نہیں ہے یہ لیئر ایک بہت گہرا پراتھا ہے جس میں بڑی لیئرز ہیں پہلے کیا الٹی ہو گئی سب تدبیریں یہ نہیں اس کا مطلب آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے آپ نے مجھے پھول بھیج دیے چوکلیٹ بھیج دی میری تعریفیں کر دی لیکن میں پھر بھی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں تو آپ تو سب کر چکے ہیں کچھ اور یہ نہیں کہ میں نے آپ سے کچھا فون پر بات کر لوں گا میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں کچھ نہ دوا نے کام کیا اگلا دیکھا اب دیکھا کس کو گہرا ہے دیکھا کس سے بات کر رہا ہے دیکھیں یہ کمال ہے میر کے ہاں جو کہ غالب کیا نہیں ہے یہ بات میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اتنے اچھی طرح سے بولا نہیں دلی میں جب صاحب صاحب نے پروگرام کیا تھا اب طبیعت ٹھیک ہے تو صاف بتاتا ہوں غالب کے ہاں ڈی سینٹرڈ سبجیکٹ نہیں ہے کہ سبجیکٹ کو دو میں توڑ دے اتنا صاف نہیں ہے ان کی ہاں بہت صاف ہے ڈی سینٹرڈ سبجیکٹ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا دیکھا کس کو گہرا ہے اپنے آپ کو کون گہرا ہے خود تو خود دو جگہ پہ ہو گیا نا ہمیں آپ سے بھی جدہ کر چلے جو گانا بازار فلم میں ڈال دیا انہوں نے دکھائی دیئے ہاں ہمیں آپ سے بھی جدہ کر چلے آپ سے آپ کا مطلب نہیں اپنے آپ سے اپنے آپ سے جی تو یہ ڈی کنسٹرکٹڈ سبجیکٹ میر نے پیدا کیا ہے جو کہ بعد میں جدید ٹائری نے اس کو ایکسپلوائٹ کیا تو اس میں یہ ہے کہ دیکھا میننگ I had told you you fool I had told you that it wouldn't work اس لیے ایڈمائر ہم مور تو میں نے پوری کتاب لکھی جی اس میں کیا ہے کہ ہر غزل میں ہر خیر میں یا تو میر صاحب کو ایڈریس کیا ہے یا میر صاحب کے بارے میں کہا ہے یا میر صاحب کی زبان میں کہا ہے لیکن لفظ میر کہیں نہ کہیں میر موجود ہے ہر خیر میں میر کا نام بھی موجود ہے دل سے اٹھتا ہے یا کہ جان سے میر دل سے اٹھتا ہے یا کہ جان سے میر یہ دھوان سا کہاں سے میر اور جس جگہ خوش نہ تھے زبان سے میر پھر نہ گزرے کبھی وہاں سے میر اور لیے دیکھے گا کہ دل ہے یا آفتاب مغرب ہے دل ہے دل ہے یا آفتاب مغرب ہے خون ٹپکتا ہے آسمہ سے میر خون ٹپکتا ہے آسمہ سے میر خواب دیکھے تھے کیا سوہانے میر اور کیا آگئے زمانے میر ربھی کہ smackے گل کیا چھپے گا بلبل سے بوٹا بوٹا ہے راز جانے میر یہ ان کا جانے ہے بوٹا بوٹا ہے راز جانے میر وہ بھی اندر سے مختلف نکلے وہ بھی اندر سے مختلف نکلے اور ہم بھی تھے کیا نجانے میر کیا کہنے اور جو نہیں جانتے وفا کیا ہے؟ جو نہیں جانتے وفا کیا ہے؟ ہائے ان کے ہوئے دیوانے میر کیا کہنے؟ ہائے ان کے ہوئے دیوانے میر مختلف موضوعات پر آپ کی سو سے زیادہ کتابیں ہیں انہی میں ایک فرائیڈ آلانگ گینجش بھی ہے اس کے بارے میں ضرور کچھ بتائیے کیا ہے کہ جو ہماری فیلڈ ہے سائیکو انالیسس یہ یورپ میں پیدا ہوئی اور انگلینڈ اور امریکہ اور لیٹن امریکہ میں پلی بڑی اس کے فاؤنڈر تھے سگمن فرویڈ صاحب جب سائیکو انالیسس دوسرے ملکوں میں گئی دوسرے ملکوں کے لوگ داخل ہوئے شروع میں سارے یہودی تھے پھر اس میں کرسچن آئے پھر اس میں ہندو آئے مسلمان آئے پارسی آئے سردار آئے تو نتیجے کے طور پہ چینی جاپانی آئے کورین تو جب ایک نیا کلچر آنا شروع ہوا دونوں لیولز پہ مریضوں کی لیول پہ اور ڈاکٹروں کی لیول پہ ایک اور جب بچوں کو دیکھنا شروع کیا سیریس بیمار بچوں کو بلکہ ہیلڈی بچوں کو تو نولج بڑھی تو پھر مجھے خیال آئے کہ اس میں ہندوستان کہاں ہیں اس فیلڈ میں ہندوستان بھی ہونا چاہیے اور ہندوستان میں بچہ کیسے پلتا ہے امریکہ میں بچہ کیسے پلتا ہے وہ ایک بات نہیں ہے تو ظاہر پھر اس کا دماغ ڈفرنٹ بنے گا پھر کس چیز کو بیماری کہیں گے تو جیسے کہ میں جانتا ہوں یہاں ہندوستانی دوستوں کو خاص طور پر عورتیں میں کئی ہندوستانی عورتوں کو جانتا ہوں جن کی ماں رہتیں انڈیا میں لیکن وہ انہیں روز فون کرتی تو نتیجے کے طور پر یہ بات امریکہ میں گورے آدمی میں پڑھے لکھے گورے آدمی میں سمجھیں گے کہ یہ عورت تو بیمار ہے ماں سے اتنی کیا محبت میاں سے کرو محبت اور ماں سے اتنا کیا اٹیچمنٹ یہ پاگل ہوگا یہ روزی فون کر رہی ہو تو اس قسم کی باتیں یا یہ کہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کتنے دن تک گود میں رکھنا چاہیے بچہ ماں باپ کے کمرے میں سو سکتا ہے نہیں تو ہلکے ہلکے اس کے اثرات کیا پڑھیں گے پوزیٹیو اور نیکیٹیو ہر چیز دیکھیں دنیا میں میرے بھائی کا ایک لیر ہے جس میں ایک مصرہ ہے کہ لیر یہ ہے کہ غم ہوتے ہیں جہاں زیانت ہوتی ہے دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے جی تو اسی طرح سے بچے کا الگ کمرے میں سونا بہت جلدی اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں بچے کا ماں باپ کا ساتھ سونے میں بھی فائدے بھی نقصان ہیں نیدہ صاحب نے کہا ہے نا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمیں کہیں زمیں تو کہیں آسمان نہیں ملتا تو یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے فرق ہے تو میں نے وہ فرق کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو شروع میں اتنی سوچ سمجھ زیادہ نہیں تھی پڑھائی اتنی زیادہ نہیں تھی تجربہ اتنا ورسی نہیں تھا تو ایک ایڈیٹڈ کتاب چھاپی میں نے فلویڈ الانگ گینجز جس میں میں نے کئی لوگوں کو بلایا کہ اس مختلف ہندوستان کے بارے میں خیالات لکھیں میں نے بھی لکھے اس کے بعد پھر میں نے ایک بہت بڑا پیپر لکھا جو کہ ابھی کوئی ایک دو سال پہلے جو کہ زیادہ انفارمڈ ہے اس پیپر کا نام ہے where is India in my psychoanalytic work تو وہ پیپر جو ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے شروع میں سوال پوچھا تھا بہت اچھا کہ شائری اور نفسیات نفسیات کی پریکٹس میں کیا رشتہ اور کیا دوری و قربت ہے اسی طرح سے ہندوستان اور امریکہ میں میرے اندر جو ایک ہندوستانی آدمی اور ایک امریکن ڈاکٹر ہے ان دونوں میں کیا رشتہ ہے تو وہ رشتہ ہلکے 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 مرج ہو گیا اور کہ they became one and now I think much more Indian as a psychoanalyst but also much more psychoanalyst when I go to India جی گفتگو آپ کے شجرے سے شروع ہوئی تھی دور حاضر میں اسی فہرست کا ایک بہت مقبول ترین نام آپ کے بڑے بھائی جن کا آپ نے بھی دو تین بار ذکر کیا جاوید اختر صاحب جو مقبولیت ان کو حاصل ہوئی کی سٹار امیج کی طرح ایک پویٹ کی اس کی وجہ آپ کس کو مانتے ہیں اور کیا مانتے ہیں ایک بات جو فرویڈ کی ہے وہ I think جاوید پہ بہت مناسب ہوتی ہے فرویڈ نے کہا ہے کہ جب کوئی بچہ in fact I can almost quote it literally کہ when a child is an undisputed darling of his mother then it gives the child a kind of glow and that glow and confidence in self can lead to actual success so I think ایک تو بڑی بات یہ تھی کہ as a child he was a very indulged and pampered child ایک بات number one دوسری بات یہ ہے کہ alongside being indulged and pampered he was also a traumatized child so so it is that in one way indulgence and pampered glow charisma and confidence اور دوسری the trauma بغیر بغیر دکھ بغیر دکھ کے تو کوئی بڑی چیز ہوتی نہیں دنیا میں آپ مجھے خوش آدمی لگ رہے ہیں جس سے مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ خوش ہیں آپ کا چہرے سے لگتا ہے بہت خوش آدمی لیکن اگر خوش ہیں تو پھر بڑے آدمی کیسے بنیں گے اور بڑے آدمی تو بان چونکہ اس کا مطلب پھر باری خوش آدمی میرا شر ہے کہ گو دیکھنے میں مجھ سے بہت مختلف ہے وہ گو دیکھنے میں گو دیکھنے میں مجھ سے بہت مختلف ہے وہ اندر سے اس کا حال بھی میرے سمان ہے کیا بات اور پھر جیسے ان کی شعری اور میری شعری میں overlaps ہیں کیونکہ ہماری ہسٹری میں overlaps ہے ہماری ہسٹری میں آپ کس طرح مختلف پاتے ہیں میں آپ کو دو سیر سنا کے بتاتا ہوں کہ دیکھیں ان کی شعری میں میری شعری میں similarity اور difference اور نہیں چاہیے کیونکہ یہ similarity تو ہوگی ماں باپ ایک ہیں جینس ہر بچے کی جینس نہیں ہوتی زائرہ تو خاندان ایک ہے خاندان کا کلچر ایک ہے تو لکھنو بھوپال علیگر تو نتیجے کی طور پہ بہت سی commonalities ہیں لیکن he was the first child I was the second child he had his own indulgences and his own traumas I had my own indulgences as in my own traumas so there are differences also تو اکسر ہم لوگ نے ایک ہی بات کہی ہے خاندان لیکن زبان میں جو فرق ہے اس سے مزاج کا فرق پتا چکتا ہے جیسے ایک خاندان سن لیں ایک ہی خاندان کافی ہے انعیت جعوی صاحب کا خاندان ہے کہ میری بنیادوں میں کوئی ٹیڑ تھی میری بنیادوں میں میری بنیادوں میں کوئی ٹیڑ تھی اپنی دیواروں کو کیا الزام دوں میرا میرا ٹیڑ ہے جڑیں خراب نہ ہوتی جو اپنے پودے کی تو ہم بھی پھول کی مانند کھل گئے ہوتی کیا بات اب یہ دونوں ٹیر بنیادی طور پر ایک ہی مضمون ایک ہی لیکن اس میں زبان کا فرق ہے پھر زبان کے فرق سے جہرائی کا فرق پتا چلتا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان اختر صاحب آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود ہمیں اجازت دی آپ سے گفتگو کرنے کی بزم خاص کی جانب سے ایک ملاقات کی طرف سے میری طرف سے آپ کا بہت شکریہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری باتیں سنی اور جیسے غالب نے کہا ہے کہ بک رہا ہوں جنو میں کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کچھ نہ سمجھیں گے تو افسوس ہوگا سب سمجھ لیا تو افسوس ہوگا تو تھوڑا سمجھ لی جگہ بہت 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 شکریہ خدا موسیقی